ناظرین آپ کو اس بات کا تو اندادہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی پروگرام ہو کوئی تقریب ہو تو صحافیوں کو بغیر وہ سونی رہتی ہے یہاں صحافی نہیں ہوگے اس تقریب کا مزا کرکرہ ہو جاتا ہے تو لہذا ہمارے صحافی بھائی یہاں موجود ہیں اس پروگرام کو پوری توری دینے کے لیے ان کا میں تہدر سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف نائی اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ہائی سکول سے شبہ فیزکس کے ٹیچر جناب مراد علی صاحب وہ بھی یہاں تشریف فرمایا ہم کو بھی غلطن کرتے ہوں کہ جن دوستوں کے نام میرے پاس موجود ہیں یا مجھے آتے ہیں تو میں کامز کموں ان کا نام ضرور لوں گا باقی دوستوں کو بھی ان کی دیلہ اداری کرنا مقصود نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کے تسلیح رکھیں وہ بھی ہمارے لیے اور ریبر گیسٹ ہیں ان کی بھی ہمارے لیے اتنی عزت ہے جتنے دوسرے مہمانوں کے جن کا نام پکارا جائے گا تو سب قابل احترام اور ہمارے لیے محترم شخصیات ہیں تو ابھی کیونکہ کچھ دیر باقی ہے جو فیصل عباد سے مہمان آنے ہیں وہ ابھی نوے کور سے تھوڑا سا آگے پہنچے ہیں جہاں تک میری انفرمیشن ہے تو یوں ہی وہ پہنچیں گے تو یقیناً جیسے وہ سٹیج کی زینت بنے گے پھر پروگرام کا آگاز ہو جائے گا یہاں آپ نے اتنا سبیل انتظار کیا کچھ دیرہ اور سے یہ بعض قاتل بندے کو قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کرنا پڑتا ہے تو لہذا آپ آج ایسے ہی سمجھئے گا کہ جو قسمت میں ہوئی ہونا ہے درخل ایک کچھ آدمی بعض قاتل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اندرونی طور پر ان کا نظام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے تو وہ اگر کابو پائیں تو یقین کریں بڑے آپ کو پازیٹیو بھی ملیں گے زندگی میں اگر آپ کشک کشک شکار ہو جائیں گے تو دلی سکون آپ کا جاتا رہے گا تو کوئی بات نہیں ہے مجھے بھی چند دوست کہہ رہے تھے نماز کے بعد پیار بہت دیر ہو گئی تو میں نے کہا یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان اس میں تو اکثر کام ہی لیٹ ہو جاتے ہیں تو لہذا آپ تو عادت ہو جانے چاہیے انسانوں کو لیٹ ہونے والی تو کوئی حرج نہیں ہے جب آدمی ٹائم نکال کر کسی کے لیے آتا ہے تو یقینا وہ ایک گفٹ لے کے آتا ہے ٹائم ایک گفٹ ہے تو جب آپ گفٹ دینے کے لیے آئیں تو اس گفٹ میں اگر دیر ہو جائے تو میرا خیال کوئی مضائقہ نہیں ہے تو لہذا آپ تشریف رکھئے گپ شپ کیجئے گا تو یوں ہی مجھے تھوڑا سا اشارہ ملے گا تو میں پروگرام کا آغاز کر دوں گا کیونکہ جن محسوس مہمانوں کے لیے یہ سٹیج سجایا گیا ہے ان کے چیرز ابھی خالی ہیں تو جیسے پوروں گی پروگرام شروع ہو جائے گا تو یہ ممکن ہے کہ یہ زیادہ بیسے طویل پروگرام نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتا لکھتا چلوں بس جو کسان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ان کی انفرمیشن کے لیے دو چارہ ہمارے سپیکر ہیں وہ اپنی سپیز کریں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی اس طرح پروگرام کا اینڈ ہو جائے گا لیکن مہمانوں کا بھی انتظار ہے ناظرین ہمارے چیف گیسٹ آج کے پاکستان کی ذریعی یونیورسٹی فیصل آباز سے جن کا تعلق ہے اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر محمد نوید مٹی اور محولیات کے شعبہ سے پرلیٹڈ ہیں اس کو سوائل سینس کہا جاتا ہے ابھی چندگز کے فاصلے پر یوں ہی وہ سٹیج کی تار بڑے تعلیہ بجا کر ان کا استقبال کیا جائے گا کیونکہ ہمارے میز باند ان کو ویلکم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ گورمنٹ ہائی سکول کے سینئر ٹیچر جناب انوار سہیب وہ بھی ان کے حمراہ ہوگے تو میں یہاں میرے بیٹھوں میں جتنے ہیں دوستے ان سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہمارے چیف گرسٹ جہاں سٹیج پر تشریف لائیں آپ کلیپن کر کے ان کا استقبال کیجئے گا یہی اچھی قوموں کا شعار ہوتا ہے کہ وہانے والے مہمانوں کو بہترین طریقے سے ویلکم کرتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھولوں کی مالا ان کے گلے میں ڈال دے گئی آپ تریجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیک سیڈ پر ہمارے آج کے محسوس مہمان آج کے چیف گرسٹ شعبہ مٹی اور محولیات یعنی سائنس شعبہ سیجن کا تعلق ہے زری یونیورسٹی فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر محمد ملی ویلکم ویلکم جی آئینو ست بسم اللہ تعلیم بجا دیجئے جاں ان کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے بہترم ٹیچر انوار سہد گورنمنٹ ہائی سکول فتبر ویلکم جی آئینو ست بسم اللہ جناب ڈاکٹر سہد جو فیصل آباد کی دھرتی سے تشریف لائے ڈاکٹر محمد نبی صاحب شعبہ مٹی اور محولیات زری یونیورسٹی فیصل آباد سٹیج کی زینت بن چکے امتظار کی گھڑیاں ختم ہوتے ہیں بس چند لمحے اور باقی رہ گئے ایک اور ہمارے محضور نمان وہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں جیسے وہ یہاں سٹیج کی زینت بنیں گے ہم پروگرام کا بقیدہ آغاز کر دیں گے یہ چھوڑی سی تقریب ہے لگر انتہائی خمصور اور شانگر تقریب آپ کے سامنے ہوگی ہمارے جو دوسرے محضور نمان ہیں سی ایو وائی گروہ انترپرائز وارسلی اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ملک حنیف خرل سابقا جنرل کونسلر فرد بھر وہ بھی چند لمحوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں یوں ہی وہ بھی پندان میں داخل ہوں آپ سے گزارش کروں گا کہ تعلیہ بجا کروں کا بھی استقبال کیا جائے پرائز آپ کے سامنے موجود سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں ویلکم جی آئین اوسف بسم اللہ ملک صاحب آپ اپنا قیمتیں وقت نکال کر تشریف لائے دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو چند لمحے تہلے انفارم کیا تھا کہ ہمارے محضور نمان پہنچنے والے واب سٹیک کی زینت بن چکے آپ دیکھ سکتے ہیں جن میں جناب ڈاکٹر محمد نوید اسسسٹن پروفیسر زریعی انیورسٹی فیصل آباد مٹی اور محولیات کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے ان کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے محترم فیچر انوار سہد گورنمنٹ ہائی سکول فتحبور اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ملک حنیق کرن سہد ساتھ کا جنرل کانسل فتحبور اور ساتھ سی او بائیگرو انٹرپرائز جناب وارس علیہ ساتھ سٹیج پر تشریف فرما ہے تو دوستو ملک پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور جس وجہ سے ذراعت بڑی اہمیت کی عامل ہے اور اس کے لیے جب تک کسان مضبوط نہیں ہوگا تو ذراعت کا شروعہ مضبوط نہیں ہو سکتا تو کسان کی مضبوطی کے لیے وہ کون سی ایسے عوامل کار فرما ہونے چاہیے جس سے کسان مضبوط ہو تو شکیناً ذریعی پیداوار میں اضافہ تب کسان مضبوط ہوگا کیونکہ کسی بھی ملک کی معیشت میں ذریعی پیداوار دیر کی ہڑی کی حصیت رکھتی ہے تو لہذا اگر ذریعی پیداوار زیادہ ہوگی تو یقیناً وہ ملک درجہ بہ درجہ ترقی بھی کرے گا خوشحال بھی ہوگا تو اسی سلسلے کے ایک پڑی ہے آج کہ یہ اتنی سرمنی جو کہ اڈا انیتشاہ میں قادری زلی سروس کے نام سے ایک شعب بنائی گے اس کا آج افتتہ ہے اور افتتہ ہی تقریب میں آگاز ہم تلاوت اکرام پاک سے کریں گے جس کی سعادت حاصل کریں گے جناب کاری قدرت اللہ صاحب تشریف لاتی ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے تلاوت اکرام پاک کی سعادت حاصل کریں گے حفظ و خاری قدرت اللہ صاحب صدق اللہ العظیم بے شک قرآن سننے والوں کے لئے نصیحت ہے یہ تھے حفظ قدرت اللہ صاحب جو اپنے خوصورت آواز میں تلاوت اکرام پاک کے سعادت حاصل کر رہے تھے دوستو آج جس حوالے سے ہم یہاں اکھٹے ہوئے وہ کسان بھائیوں کے حوالے سے یعنی زبی عدویان کے حوالے سے یہ آج کا سیمینار آج کی یہ تقریب تو میں آپ کو بدل اور بہت شکریہ جناب ملکلین صاحب کا خان صاحب کا اور آپ کے ہاتھ جب بھی شوق اپنوڑی ہے سب دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہاں کی دعوت دی اگریکلٹر سے لیٹڈ نار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ آپ ان سے داخل میں رکھے ہیں جانسے داخل میں رہیں خان صاحب کہ ان سے داخل میں رہیں اور آپ کو تاپی بہتری حاصلوں کی ذراعت میں اب تائم بہت کام ہے خاص طور پر نماز کا ٹائم ہے میرا کنال اعظام بھی ہو رہی ہوگا میں مقصر سے بات کروں گا پورڈکٹ کی اویلی بیلٹی ہمارے پاس بہت اچھی ہے پورڈکٹ کی ہمارا فوکس یہ ہے کہ بہترین کوالٹی مناسب قیمت پر آپ کے لیٹے ہیں اور یہ جو نئی شوق اپنوڑی ہے اس کے اونر کو اور باقی تمام دکانداروں سے میری ہمیشہ یہی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ زمیدار کو بلا ضرورت کوئی بھی پیسٹی سائٹ نہ کروائیں گا جس کی ضرورت ہے صرف وہ ہی کروائیں گا اچھا اللہ آپ زمیدار کا سوچیں اللہ تعالی آپ کی رزق میں خود با خود ادافہ کریں گا نماز کا ٹائم میں میں بہت کسی بات کریں بہت شکریہ آپ سے ایک ہی کروائیں گا اللہم سلم سلم دائماً نابدا اللہ حبیبی کے خیر الخلق کل لحمی یا الہی صدقہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ حسنہ این کریمہ ان کا صدقہ اولیاء کاملین کا یا الہی تمام مسلمانہ دے حال ترہند کرم فرما دے جو بھی مسلمان پریشان حال ان تمام دیاں تمام پریشان دور فرما دے رکھتے سکتے دور فرما دے یا الہی جو بھی مسلمان بھی مادن سہران کسیحت کاملہ آج اللہ بھی منسیب فرما دے سزاوتی جو پر اگرام صدقہ گئے یا الہی انہاں دے رزق مال جان اللہ بھی مدر یا اللہ برکتہ نسیب فرما دے پریشان دور فرما دے دکھتے مسلمان دور فرما دے رب جعلی مقیم صلات و من در ریتی ربنا و تکبل دعا ربنا گفر لی والی والی دی والی المؤمنین یعبی یکو من حصال صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی یہ دوری عرشی ہی وزینا دے شہی محمد و آل بیتی عجبہ